بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ویکس میں کچھ لوگوں کے کلائنٹس کے ہمارے یو ایس ویزٹ ویزے جو ہیں وہ پروو ہوئے تھے اور میں نے اس سلسلے میں ایک دو شورٹس بھی بنائے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عرصہ دراز سے جو ہیں وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سر آپ جب کوئی یو ایس ویزٹ ویزا یا آپ کا کینیڈا کا ویزا پروو ہوتا ہے تو آپ سکسس سٹوری شیئر نہیں کرتے سکسس سٹوری اس طرح شیئر نہیں کرتے کہ بندے کو ساتھ بٹھا کے تو آپ جو ہے وہ ویڈیو نہیں بناتے تاکہ پتہ چلے کہ کون سے ساب تھے اور ان کا ویزا کیسے لگا اس سلسلے میں جو آج میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ سن کے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جو سکسس سٹوری ساتھ بٹھا کے ہم لوگ بناتے ہیں یا لوگ بناتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے ایک تو وہ لوگ جو یو ایس ویزٹ ویزا کے حوالے کی جو ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے من کو بتا دوں کہ یو ایس ویزٹ ویزا جو ہے وہ فائیو یرز مائٹیپل ویزا ہوتا ہے جس پہ آپ جا کے ایک ویزٹ پہ چھے مہینے رہ سکتے ہیں اور پانچ سال کے دوران جو ہے وہ اگر آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے جوب مل سکتی تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جوب نہیں آپ کو ملتی جس کو ملتی ہے وہ ویزا کنورٹ بھی کر سکتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں سکسس سٹوری پہ کہ سکسس سٹوری جو ہے اس کا ہم جو سامنے والا ایک حصہ جو ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے بڑا خوش ہے بتا رہا ہے کہ جی میرا ویزا لگ گیا ہے اور لوگ بڑے اس پہ خوش ہوتے ہیں ہماری نوجوان آج کال اس کو بڑا خوش ہوئی سے دیکھتے ہیں کہ جی اس بندے کی ڈیٹیل سنیں لیکن سائیڈ افیکٹس کے ہیں یہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کچھ سال پہلے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ایک ہمارے دوست تھے ان کا یو ایس ویزٹ ویزا اپروف ہوا یو ایس ویزٹ ویزا اپروف ہوا تو میں نے تو کبھی کسی کی بھی ویڈیو ساتھ بیٹھ کے نہیں بنائی کیونکہ میری اپنی ایک پالیسی ہے کہ میں کسی کی پرائیویسی جو ہے اس کو شیئر نہیں کرتا یہ میری شروع سے پالیسی ہے کہ میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے پاس بیٹھے آکے اور میں اس کی ویڈیو بنا آکے تو اپلوڈ کر دوں صرف اس وجہ سے کہ جناب وہ میرا کسٹومر بڑے یا لوگ سمجھیں کہ جناب ان کے ویزے بڑے لگ رہے ہیں تو میری اپنی ایک پالیسی ہے صحیح ہے یا غلط ہے لیکن بارل میں ایسا نہیں کرتا تو ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ویزٹ ویزا جو ہے یو ایس اے کا اپروف ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیسے بندہ خوش ہوتا انہوں نے سب لوگوں کو جو ہے وہ بتایا اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو کہ جناب میرا جو ہے وہ پانچ سال کا مرٹیپل ویزا لگ گیا ہے اب یہ جو کہتے ہیں نا خوشیوں کو نظر لگ جانا یا کہتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو ذرا بچا کر رکھیں یہ اس کی آپ کو آج میں ایکزیمپل دینے لگوں انہوں نے بڑا خوش ہوئے سب لوگوں کو بتایا اور مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد انہوں نے پلان کیا جانے کا ٹکٹ کروائی جانے سے دو دن پہلے ان کو امبیسی سے ایک ایمیل آگی کہ جناب آپ کا جو ویزٹ ویزا ہے یہ ہم نے ہولڈ پہ کر دیا ہے اور آپ ابھی till further orders یا next ایمیل تک آپ ملک سے باہر امریکہ ہمارے ملک نہیں جا سکتے اس کی ریزن انہوں نے بتائی کہ جناب کسی آپ کے بندے نے یعنی انہوں نے نام تلیز ہے اسی بات ہے امبیسی نے لے کے بتانا تھا لیکن ہوا یہ کہ ان کے ہی کسی جاننے والے نے امبیسی کو یہ ایمیل کر دی کہ یہ جس کا پانچ سال کا آپ نے ویزا لگایا اس کا تو جو ہے وہ کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے دہشتگرد تنظیم کے ساتھ تعلق ہے تو یہ بندہ جب جائے گا تو یہ تو آپ کے ملک میں جا کے دہشتگردی پھلائے گا اب وہ بندہ بجارہ انتھائی شریف تھا اس کا کسی ایسی کسی تنظیم سے کسی ایسے بندے سے تعلق نہیں تھا کیونکہ اگر تعلق ہوتا تو ہم ایسی پہلی ویریفائی کر لیتی لیکن یہ جو حسد ہے یہ جو بغز ہے یہ جو جیلسی جو ہم لوگوں کو بتانے کی بات کرتے ہیں شوخیاں مارنے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو اس نے سارا لوگوں کو بتایا ہوا تھا اس کا کسی نے غصہ نکالا ایمیل کرنے کا نقصان جی ہوا کہ اس بچے کی بچارے کی شوخی ماری تھی وہ اس کے گلے پڑ گئی اور کسی نے دشمنی میں آکے کسی نے بغز میں آکے کسی نے حسد میں آکے اس کی خلاف جو ہے وہ ایمیل کر دی تو اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے وہ سکسس سٹوریز نہیں بناتا کہ یار یہ نہ کسی کی پرائیگیسی ہو وہ کسی کو بتانا چاہتا ہو یا حسد میں آکے کوئی اس کے اگینسٹ کاروائی جو ہے کوئی بندہ جان بچ کے اس کا تانگ نہ کرے اسی طرح ایک میرے جاننے والے ہیں ان کا کینیڈا کا وزٹ ویزا جو ہے وہ پروف ہوا تھا اور وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کا بھی اسی طرح ہوا کہ کسی نے ایمیل کر دی کہ جناب یہ جو بندہ ہے یہ اس طرح کا ہے اور یہ جانے لگا ہے تو اس کو بھی ایمیسی نے ہولڈ پہ لے لیا ڈیرھ دو سال لگا کہ اس بچے کا بچارے کا کیس جو ہے وہ ریزولف ہوا اور پھر آپ یقین کریں کہ وہ کینیڈا میں گیا تو کینیڈا میں جہاں وہ رہا وہاں پہ ہی کسی اس کے جانے والے نے ایمیسی کو میل کر دی کہ جناب یہ جو بندہ ہے یہ تو یہاں پہ سائلم کلیم کرنے لگا ہے یہ یہ کرنے لگا ہے وہ کرنے لگا ہے اس کا درشی طرح تنظیم سے تلق ہے اس کو نکالیں اس ملک سے تو یہ جو سکسس سٹوری ہے جو ساتھ بٹھا کے لوگوں کو بتانا ہے جناب میرا ویزا لگ گیا ہے میں جا رہا ہوں اور میرا یہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا یہ سم ٹائم آپ کے گلے پڑ جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ویزا کیوں لگ گیا ہے یہ بندہ کیوں جا رہا ہے اس کو نہیں جانا چاہیے یہ ہمارے ہاں ایک پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ حسد بغض ہر جگہ ہوتی ہے نظر بھی لگنا برحق ہے تو اس لیے میری ریکویس یہ ہے اگر آپ کا امریکہ کا ویزا لگا ہے کینیڈا کا ویزا لگا ہے شنجن کا ویزا لگا ہے تو آپ بہت زیادہ شوکیاں ماننے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ویڈیو بنا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے خاموشی سے ویزا لگا ہے جائیں اور جا کے اپنا جو کام ہے وہ کریں اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں ویزٹ ویزا کی بات اور ہوتی ہے لیکن 99% ہمارے لوگوں نے آنا نہیں ہوتا تو پھر کچھ لوگ ان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار یہ جا رہا ہے تو اب ہم تو نہیں جا رہے تو اس لیے میری ریکویس یہ ہے کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سکسیس سٹوری جو ہے وہ ساتھ بٹھا کے نہیں بناتا ہے اس لیے کہ ایک تو میری اپنی پالیسی ہے میں کسی کی پرائیبیسی جو ہے وہ لیکننگ کرتے ہم لوگ کسی بھی کلائنٹ کی دوسری بات یہ ہے میری ریکویس یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو بچا کے رکھیں اور حسد سے جو ہے وہ بچائیں بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ